اسلام علیکم دوست امران خان صاحب نے جلسہ کیا اور دھوہ دار کتاب کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو جو انہوں نے ان پر کیس ڈال لے ہیں جو جھوٹے کیس بنائے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی وفاقی گورنمنٹ کار رہی ہے اس کا ہم بدلہ لے گے ان قریب ہم شہباز گل کا بدلہ لے گے اور شہباز گل کو ہم رہا کروائیں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن دوسری طرح دوست امران خان جو وہ کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فنس چاہ ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے جو خاتون ججل ہوروالی اس کے خلاف بیان دیا تو اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو طلب کر لیا 31 اگست کو اب 31 اگست کو امران خان صاحب ذاتی ہے سی ایسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اس سے پہلے ایف آئی اے میں ان کے خلاف کوئی کاروائی کر رہی تھی اور ایف آئی آر تیار کی تھی جس کی وجہ سے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا ایف آئی اے کو بھی تو یہ کافی سخت جو ہے اداروں کے خلاف بھی امران خان صاحب بول رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکل میں پھنس رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے اور اسی طرح فورن فنڈنگ کیس تھا وہ امران خان صاحب کے خلاف آیا تھا اور ان کے خلاف کافی خراب ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں اب وہ اونٹ کی اسکاروٹ بدلتا ہے اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے فیلہ الفوہ چوری صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ کے بعد اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں سے بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم نظر سانی کی اپیل کریں گے تو جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں گے امران خان صاحب مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر بھی چاہیے انہیں کے اداروں سے ٹکراؤ مت کریں اور بیان سوچ سمجھ کر دیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ